بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید کہنے لگی کہیں سکینہ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اسے واپس لے جاؤ لیکن یہ بات میں نے سن لی اور پھر آگ بگولہ ہو کر لڑکی کی ماں کو اتنا زلیل کیا کہ وہ کانوں کو ہاتھ لکانے لگی ساری عورتیں کٹھی ہو گئیں تھی اچھا خاصا تماشا کھڑا ہو گیا لیکن مجھے کسی کی پرواں نہ تھی پھر اممہ میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے واپس مجھے گھر لے آئیں غصے سے کہنے لگی کیا ضرورت تھی اتنا تماشا کرنے کی تیری وجہ سے میں زلیل ہو گئی ہاں تو انہوں نے میرے اوپر انگلی کیوں اٹھائی وہ کون ہوتی ہے مجھے یہ کہنے والی کہ میں اس شادی میں کیوں گئی میں ان کا حشر برا کر دوں گی میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی میری لہالنگار آنکھیں دیکھ کر اممہ کی سدھ بودھ ہو گئی کہنے لگی دیکھ تیرے ساتھ ایک مسئلہ ہے جبھی تو لوگ تجھے دیکھ کر باتیں کرتے ہیں تُو سمجھتی کیوں نہیں جب تک تُو اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی تب تک لوگ ایسے ہی تجھے دیکھ کر باتیں کریں گے جو اممہ سمجھانا چاہ رہی تھی وہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی لیکن میں اممہ کی بات کبھی بھی نہیں مان سکتی تھی کمرے میں جا کر آنسوںوں سے رونے لگی کیسے اپنی ماں کو بتاتی کہ میں خود مجبور ہوں وہ میرا ساتھ چھوڑ کر جائے یہ ناممکن ہے کیونکہ میں خود اس کے ساتھ ایک ایسے بندن میں باندھ چکی تھی جس سے پیچھا چھوڑانا بہت مشکل تھا آخر کو میرا شوہر تھا اور شوہر کو اپنی زندگی سے نکالنا میرے لئے ناممکن تھا میرا نام سکینہ ہے میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا گھر میں بے انتہا غربت تھی اممہ ایک بنگلے پر کام کرتی تھی اور اببہ تو بیچارے ایک معذور آدمی تھے ان کی ایک ٹانگ فالج کی وجہ سے کام ہی نہ کرتی تھی یوں گھر پر ہی رہا کرتے تھے ایسے میں میں اس گھٹن زدہ زندگی سے بے تہاشا تنگ آ گئی تھی میں کہنے کو تو اپنے ماں باب کی اکلوتی بیٹی تھی لیکن پھر بھی میں اپنی زندگی سے خوش نہ تھی کیونکہ ایسی کئی محرومیوں نے میری زندگی کو کئی خوشیوں سے محروم کر دیا تھا میں اپنے آپ کو بہت تنہا اور اکیلا سمجھتی تھی اپنی ہی بستی کے ایک سرکاری سکول میں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اپنے باپ کی معذوری اور ماں کی غربت دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا تب ہی ہماری بستی میں ایک نیا گھرانہ آ کر بسا وہ چار لوگوں پر مشتمل لوگ تھے وہاں پر میرے ہی عمر کا ایک لڑکا بھی تھا وہ لڑکا ہر وقت مجھے سکول آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھا وہ اکثر مجھے دیکھتا تو مجھے اس کی آنکھیں عجیب محسوس ہوتی پھر ایک دن میں نے اس لڑکے کی جگہ ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ لڑکی بہت معصوم تھی اس لڑکی کو دیکھ کر میں مسکر آئی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکر آنے لگی یوں ایسے ہی کرتے کرتے ہم دونوں کی گہری دوستی ہو گئی پھر میں ان کے گھر آنے جانے لگی سامنے ہی اس کی ایک ماں اور ایک دوسری بوڑی عورت چار پائی پر بیٹھی تھی ان کی آنکھیں کچھ عجیب سی تھی میرے پوچھنے پر وہ لڑکی جس کا نام ماریا تھا وہ کہنے لگی یہ میری نانی ہے اور یہ میری اممہ ہمارا گھر بھی بہت غریب ہے لیکن اممہ سارا دن محنت کام کرتی ہے تب ہی تو چار پیسے آتے ہیں وہ ایسے رک رک کر بول رہی تھی جیسے کسی خواب کی کیفیت میں ہو میں اس کی حالت نہ سمجھ سکی لیکن ماریا سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی لیکن اس کا خوبصورت آنکھوں والا بھائی جو ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا میں اس سے محبت کرنے لگی کیونکہ وہ بالکل میرا ہم عمر تھا میری عمر اس وقت پندرہ سال تھی میں میٹرک کا امتحان دینے والی تھی محبت کا احساس کیا ہوتا ہے کوئی یہ مجھ سے پوچھتا اپنی کم عمری کی پہلی محبت کو پا کر میں بے تہاشا خوش تھی اببہ تو سارا دن چار پائی پر پڑے رہتے تھے اور میں گھر میں اکیلی جب بی جی گھبراتا تو ماریا کے گھر سے لی جاتی اس کی نانی اور امہ سارا دن ناجانے کیا بناتی رہتی تھی وہ الگ کمرے میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں باتیں کرتی رہتی جبکہ ماریا اور اس کا بھائی دوسرے کمرے میں موجود ہوتا تھا میں ملنے تو ماریا سے جاتی تھی لیکن میری نگاہیں اس کے بھائی پر ہوتی تھی پھر ایک دن جب ماریا گھر پر نہ تھی وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگا میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں تم اس جگہ کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی امہ تو گھر پر ہوتی نہ تھی اس لیے مجھے مکمل آزادی حاصل تھی اب میں اس کے ساتھ ایک نامعلوم جگہ پر جا رہی تھی وہ مجھے لے کر ایک جنگل میں چلا آیا پھر ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا پہلے ہم اس گھر میں رہتے تھے لیکن اب ہم اس بستی میں رہنے پر مجبور ہیں تم دعا کرو ہم اس گھر میں واپس آ جائیں جیسے ہی میں نے اس گھر کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی وہ گھر بہت خوبصورت تھا اتنا خوبصورت کہ کسی کا بھی سپنوں کا گھر ہو میں تو اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا تم بہت امیر تھے تو پھر یہ گھر کیوں چھوڑا تب ہی اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ لا لنگارہ آنکھے لیے غصے سے کہنے لگا چونکہ سب ہمارے دشمن بن گئے تھے ہمیں گھر سے نکالنے والے کچھ لوگ ہیں جو میرے دشمن ہیں امہ اور نانی کہتی ہیں کہ مجھے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اسی لیے وہ دن رات میرے لیے عمل کرتی ہیں کیسا عمل میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی پھر اچانا کی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور بات بدلتے ہوئے کہنے لگا کیا تمہیں اس جنگل میں آ کر ڈر نہیں لگ رہا میں نے نفی میں سر ہلا دیا بھلا اس کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ڈر میں اسے اپنے دل کی بات بتانا چاہتی تھی لیکن پھر بھی اس سے نہ کہہ سکھی کہ میں اسے پسند کرتی ہوں پھر وہ مجھ سے اس جنگل کے کسی حصے میں گھومانے کے لیے لے کر گیا اور ایک گلاب کا پھول توڑ کر میرے ہاتھوں میں دھمایا تو میں خوشی سے کھل اٹھی ایک خوبصورت دن گزار کر میں گھر لوٹی امہ نے میرے ہاتھ میں وہ گلاب کا پھول دیکھ لیا تھا پھر گھورتے ہوئے کہنے لگی میں گھر پر نہیں ہوتی تو تو اسی آزادی کا فائدہ اٹھاتی ہے پورا دن باپ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تو میں کہنے لگی امہ میں اببہ کو تو دوائیاں دے کر جاتی ہوں میں ماریا کے گھر گئی تھی کون ماریا امہ حیرت سے کہنے لگی ارے آپ کو نہیں پتا وہ جو خالی گھر پڑا تھا اس میں قرائے دار آ کر رہ رہے ہیں امہ حیرت سے کہنے لگی مجھے تو آج تک پتا نہیں جلا کہ وہ گھر کسی نے لے لیا ہے میں بھی تو دیکھوں کون ہے وہ لڑکی ماریا امہ کہنے لگی کل میری چھٹی ہے مجھے لے کر چلنا ان کے گھر لیکن دوسرے دن جیسے ہی میں امہ کو ماریا کے گھر لے کر گئی تو ان کے گھر پر لگا تالہ دیکھ کر مجھ پر مایوسی تاری ہو گئی میں اداسی سے سوچتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگی کیا وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں امہ کہنے لگی کہ اس پر تو ایسے ہی تالہ لگا ہوا ہے اور تو تو کہہ رہی تھی کہ یہ قرائے پر چڑ گیا ہے کہاں ہے ماریا میں کہنے لگی امہ کل تک تو یہی تھی لیکن لگتا ہے وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ ان کی کسی سے دشمن ہی تھی میرے موپ سے عجیب و غریب باتیں سن کر امہ نے سر تھام لیا کہنے لگی آج کے بعد تو گھر سے باہر نکلی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی اپنے باپ کا دھیان رکھا کر میں جو اتنی محنت کرتی ہوں تیرے اور تیرے باپ کے لیے اور تو اتنی ہوارہ ہو گئی ہے امہ کی باتیں میں خاموشی سے سن رہی تھی جس پر امہ کو بھی حیرت تھی کیونکہ میں ایک زبان دراز اور بتتمیز لڑکی تھی گھر کی غربت نے مجھے حد سے زیادہ باغی بنا دیا تھا اب میں گھر لوٹ آئی لیکن ہر وقت اداس رہتی ماریا اور اس کا بھائی بھلا مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں اس کے بھائی نے تو جیسے مجھ پر جادو کر دیا تھا میں چاہا کر بھی اسے نہیں بھول پا رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے اس کی یادوں نے میرے دماغ کو جکڑ لیا ہو پھر وقت کی ساتھیں کچھ اور گزری اب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا لیکن ایک انوکھی بات ہوئی جب محلے والے لوگوں کے مو سے میں عجیب و غریب باتیں سننے لگی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو خاندان اس گھر میں آ کر رہ رہا تھا وہ پرسرار خاندان تھا اس گھر میں موجود دونوں عورتیں جادو ٹونے کرتی تھی اور کسی سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اس کے بعد جو بھی قرائدار آ کر اس گھر میں رہنے لگا وہ زیادہ دن ٹک ہی نہیں پاتا تھا سب لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ راتو رات غائب ہو گئے تھے اس گھر میں رہنے والے چاروں افراد نہ جانے کہاں گئے تھے کسی کو اس بارے میں معلوم نہ تھا لیکن مجھے یہ کہانی منگھڑت لگتی تھی مجھے بار بار ماریا اور اس کے بھائی کی یاد آتی پھر کالج کی پڑھائی میں میں سب کچھ بھول بیٹھی دوسری طرف امہ بھی اب تھوڑی تھوڑی بیمار رہنے لگی تھی جبکہ اببہ کی بھی حالت ٹھیک نہ تھی کبھی کبھی میں سوچتی اگر امہ اببہ کو کچھ ہو گیا تو میرا اس بھری دنیا میں کون ہے جو میرے سر پر ہاتھ رکھے گا میں تو بالکل یتیم ہو جاؤں گی شاید مجھے کسی شلٹر ہوم میں پناہ لینے پڑے ایسی خوفناک باتیں سوچ کر ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتی اببہ سے وعدہ لیتی کہ وہ کبھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جائیں گے کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ امہ اببہ سے کس قدر محبت کرتی تھی امہ اببہ کی خاطر ہی تو اپنی جوانی کو رول کر ان کا اتنا خیال رکھ رہی تھی لیکن اببہ اکثر روتے ہوئے کہتے کہ میں نے تم دونوں ماں بیٹی کو ایک غربت بھری زندگی دی حالانکہ میں نے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے تھے امہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ ہم اب بھی بہت خوش رہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں لیکن آخر کار ایک دن اببہ ہمیں یوں ہی روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے وہ قیامت خیز دن تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں تلے سے کسی نے زمین کھیج لیو اور امہ کا تو تو رو رو کر برا حال تھا محلے پڑوس کے لوگوں کے گھر ویسے ہی ہمارا آنا جانا نہ تھا لیکن اس لمحے میں پڑوسی بہت کام آئے اببہ کی تجہیز و تکفین اور جنازہ وغیرہ ادا کرنے میں انہوں نے ہی ساتھ دیا تھا کیونکہ میرا اور امہ کا اببہ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا پھر کچھ دن گزرے امہ عدت میں تھی ایسے میں گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی تو میں ہی گھر سے باہر نکلی امہ مجھے منع بھی نہ کر سکیں کیونکہ چار پانچ مہینے تک ان کا گھر سے باہر نکلنا ناممکن تھا پھر میں ایک اسکول میں پڑھانے لگی کیونکہ ہماری بستی میں ایک اسکول تھا جہاں پر معمولی تنخواہ کے عوض پڑھی لکھی لڑکیوں کو نوکری دے دیا کرتے تھے پھر ایک دن بھری دوپہر میں میں اسکول سے واپس گھر آ رہے تھی جب ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو یہ گلی سنسان تھی لیکن اپنے پیچھے قدموں کی چاپ مسلسل میں سنتی آئی پلٹ کر دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا اب مجھے گھبراہٹ نے گھیر لیا یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی میری حالت سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا اس لیے اب میں نے آنے جانے میں احتیاط کرنے لگی میں گلی سے گزر رہی تھی جب ایک بچے نے مجھے ایک سفید کاغذ لا کر دیا میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن کاغذ دے کر وہ بھاگ گیا شاید اس پر کوئی تحریر لکھی تھی جیسے ہی میں نے کاغذ کھول کر پڑھا تو میں حیران رہ گئی آج بھی تمہاری دید کا منتظر تمہارا عاشق جنگل میں موجود اس پرانے پیڑ کے نیچے تمہارا منتظر ہے اتنی سی تحریر پر میں بری طرح خوف زتا ہو گئی سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ کاغذ مجھے کس نے بھیجا ہے میں بہت بری طرح ڈر گئی پھر دوبارہ وہ بچہ مجھے نظر نہ آیا میں تو ہرگز اس جنگل میں جانا نہیں چاہتی تھی اس پرانے پیڑ کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے ایسے میں مجھے وہاں پر بلانے والا کون تھا کہیں وہ ماریا کا بھائی تو نہیں اس سوچ نے مجھے کچھ حیران پریشان کر دیا اب میرا ارادہ بدلنے لگا میں وہاں پر جانے کا سوچ رہی تھی پسند تو اسے میں بھی کرتی تھی گوہ کہ انہیں یہاں سے گئے ہوئے بہت دنوں گئے تھے لیکن مجھے آج بھی وہ اسی طرح یاد تھا اب میں وہاں جانے کا سوچ رہی تھی پھر اس دن اسکول سے چھٹی کے بعد دو بجے کے بعد میں اسی درخت کی طرف جانے لگی میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی لیکن مجھے یہاں کوئی بھی نظر نہ آیا مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی دل میں سوچا کہ آئندہ کبھی بھی وہاں نہیں جاؤں گی لیکن اگلے ہی دن حیران رہ گئی جب ایک بار پھر سے میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی لیکن جو ہی پلٹتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا نہ جانے کون ہے جو مجھے وہاں بلانا چاہتا ہے اور سامنے بھی نہیں آتا ایسے میں میں بری طرح سے ڈری ہوئی تھی اس دن خاموشی سے میں اممہ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی جب اممہ کہنے لگی کہ بس میری عدد ختم ہونے والی ہے اب تو نوکری چھوڑ دینا اور میں کام کروں گی بنگلے کی مالکن مجھے واپس کام پر رکھ لے گی میں کہنے لگی کیوں میں اپنی لگی لگائی نوکری چھوڑوں تجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تجھے آرام کرنے دوں گی اببہ کی طرح میں تجھے کھونا نہیں چاہتی آج میں بہت اداعہ سو رہی تھی پھر ایسے ہی اببہ کو یاد کرتے کرتے اچانک اپنے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا میں حیران رہ گئی کیونکہ اممہ اور میں کبھی بھی اس دروازے کو کھلا نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ ہم دونوں ماں بیٹی اکیلے ہی تو رہتے تھے جلدی سے اٹھ کر میں دروازہ بند کرنے لگی جو ہی پلٹ کر آئی تو ایسے لگا جیسے کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہو میں بری طرح در گئی کون ہے یہاں تب ہی ایک روشنی سی چمکی اور مجھے جو چہرہ نظر آیا اسے میں کیسے بھول سکتی تھی میں سرگوشی میں کہنے لگی تم یہاں کیسے اسے دیکھ کر میرے چہرے پر ایک خوشی کی کیفیت آئی کیونکہ یہ ماریا کا بھائی تھا جسے میں دل ہی دل میں محبت کرتی تھی میں تم سے ملنے آیا ہوں میری شہزادی میں وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ ہم اپنے اسی خوبصورت والے گھر میں واپس چلے گئے ہیں وہاں کے لوگوں نے ہمیں واپس بلوا لیا اب ہم وہیں رہتے ہیں وہ بڑے خوبصورت لہجے میں مجھے یہ ساری باتیں بتا رہا تھا میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی لیکن اداسی سے کہنے لگی کہ کیا تمہیں میری یاد نہیں آئی میں نے تم لوگوں کے جانے کے بعد تمہیں بہت یاد کیا تھا یہ سن کر وہ مسکرا دیا کہنے لگا میں بھی تمہیں نہیں بھولا شہزادی جب ہی تو تم سے ملنے یہاں آیا ہوں کیا میں تم سے روزانہ ملنے آ سکتا ہوں اس نے تو جیسے مجھ پر کوئی جادو کر دیا اس کی خوبصورت آنکھوں کا سہر مجھ پر ایسے تاری ہوا کہ میں پوری رات بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی رہی پھر صبح صویرے میں چھپکے سے اس گھر سے چلا گیا اممہ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ایک اجنبی اس گھر میں آیا تھا صبح اٹھی تو میری حالت بوجل ہو رہی تھی اممہ ناشتہ بناتے ہوئے کہنے لگی رات کو تو کس سے باتیں کر رہی تھی کیا تو جنیند میں بولنے کی عادت ہو گئی ہے لگتا ہے بچوں کو پڑھا پڑھا کر تو تنگ آ گئی ہے میں کہنے لگی اممہ کسی سے بھی نہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے میں نے اممہ کو ٹال دیا تھا لیکن در حقیقت میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی کہ اممہ نے مجھے اس نوجوان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا پھر اممہ کہنے لگی اور کمرے کا دروازہ کیوں رہتے ہیں محلے پڑوس کے لوگ تو اسی تاک میں ہے کہ کب انہیں ہمارے بارے میں باتیں بنانے کا موقع ملے اس لیے تُو نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہماری بدنامی ہو وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ کر میں شرمندگی سے زمین میں گڑھنے کو تھی دوسرے دن اسکول بچوں کو پڑھانے گئی تب بھی میں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی دل چاہتا تھا ہر وقت بس وہ میرے سامنے کھڑا رہے اور میں اس سے باتیں کرتی رہوں پھر اس دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی جب اپنے پیچھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی جو ہی پلٹی تو سامنے کھڑا اس کا وجود دیکھ کر میں حیران رہ گئی وہ مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا گلی میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں میں بری طرح گھبرا گئی اسے کہنے لگی کہ ابھی تو میں اپنے گھر جا رہی ہوں لیکن رات کو امہ کے سو جانے کے بعد مجھ سے ملنے ضرور آ جانا اس نے اس بات پر سر ہلا دیا امہ جلدی سے گھر لوٹ آئی اس سے ملنے کی بے قراری اروج پر تھی اس لیے مجھ سے گھر کا کام بھی نہیں ہو رہا تھا امہ کہنے لگی آج تو تیرے چہرے پر بہت خوشی نظر آ رہی ہے کہیں تجھے میری نظر نہ لگ جائے دل چاہتا تھا کہ امہ کو بھی اپنے دل کی بات بتا دوں لیکن در لگتا تھا کہیں امہ غصہ نہ کریں اس لیے امہ کو میں نے اپنی خوشی کا راز نہیں بتایا کہ برسوں پرانی کھوئی ہوئی محبت واپس میری زندگی میں لوٹ آئی ہے پھر امہ کے سو جانے کے بعد میں گھر کے سہن میں آ گئی چپکے سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا نہیں چاہتی تھی کہ کل کی طرح امہ مجھے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیں اس لیے سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے میں چھت پر چلی آئی لیکن جیسے ہی چھت پر آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سامنے ہی وہ بیٹھا تھا مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا میں حیران ہو کر کہنے لگی تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میں چھت پر آنے والی ہوں وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا مجھے تمہارے دل کی آوازیں پہلے ہی محسوس ہونے لگ جاتی ہیں کیا تم میرے یہاں آنے سے خوش ہو میں کہنے لگی میں تو ہواوں میں اڑے ہوں جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تب سے تم سے محبت کرنے لگی تھی اب میں پوری رات اس سے باتیں کرتی رہی چاند ستاروں کی آنے والی زندگی کی اس کے ساتھ بیٹھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدموں کے نیچے زمین ہی نہ ہو پھر وہ کہنے لگا ہمیں جلد ہی تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا اس خوبصورت گھر میں جہاں پر اب ہم بڑی شان و شوکت سے رہتے ہیں میری شان و شوکت دیکھ کر تم بھی حیران رہ جاؤ گی اس نے شاندار لباس پہن رکھا تھا پھر اچانک ہی اس نے مجھے اپنا ہاتھ آگے کرنے کو کہا میرے ہاتھ میں ایک خوبصورت انگوٹھی پہنا دی اس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے کیا یہ انگوٹھی تم میرے لیے لائے ہو اب میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی ہاں یہ انگوٹھی ہیرے کی ہے لیکن یہ میرے باپ کی نشانی ہے جب بھی میں تمہیں دے رہا ہوں انگوٹھی کا ہیرہ خوب جگمگارہ تھا میں اس شاندار تحفے کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیا میں اتنی خوبصورت ہوں میں اپنے حسن پر ناز کرنے لگی جب بھی تو اس خوبصورت شہزادہ نے مجھے اپنی محبت کے لیے چھنایا وہ رات بہت خوبصورت تھی پتہ ہی نہ چلا کب گزری شبہ صویرے وہ اس گھر سے چلا گیا اور میں آ کر بستر پر لیٹ گئی لیکن اس دن میری آنکھ نہ کھلی اماں مجھے جگہ جگہ کر تھک گئی کہنے لگی نہ جانے تو رات بھر کیا کرتی ہے چھت پہ مجھے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی دھم دھم کر رہا ہو تجھے دیکھا تو تُو بھی بستر سے غائب تھی آخر کو تُو آدھی آدھی رات کو اٹھ کر کہاں جاتی ہے اماں کے چہرے پر تشویش تھی میں اماں کو ٹالتے ہوئے کہنے لگی اماں لگتا ہے تُو بہت زیادہ خواب دیکھنے لگی ہے میں تو یہی ہوتی ہوں ہاں تجھے بس کچھ زیادہ ہی گہری نیند آتی ہے لیکن وہ شام میں گھر آئی تو حیران رہ گئی جب گاؤں میں رہنے والی میری خالہ اماں سے ملنے آئی وہ اماں کی ایک بہت دور کی رشتے دار تھی لیکن اتنے سالوں بعد ان کا اماں سے ملنے آنا میرے لئے حیران کن تھا میں نے انہیں سلام کیا تو مجھے دیکھ کر اماں سے کہنے لگی ارے تیری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے بلکل تیری جوانی کی دوسری کوپی ہے پڑی لکھی ہے کیا اماں کہنے لگی ہاں پوری بارہ جماعتیں پر رکھی ہیں میری بیٹی نے گھر میں غربت تھی ورنہ تو اس نے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے میں تو چاہتی تھی کہ اسے بہت پڑھاؤں لیکن اب یہ اسکول میں پڑھاتی ہے پھر خالہ افسوس سے کہنے لگی ہاں بس بھائی کے مرنے پر تو مجھے بھی اطلاع ہی نہ آئی ورنہ میں ضرور آتی لیکن ان کی اگلی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا جب وہ کہنے لگی کہ دراصل میں ایک بات سوچ رہی ہوں میرا بیٹا بھی جوان ہے آبد اس کے لیے میں کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں تیری بیٹی کو دیکھ کر تو مجھے خیال آیا ہے کیوں نہ ہم اپنے اس رشتے داری کو اور بھی مضبوط کر لیں میں تیری بیٹی کا ہاتھ مانگتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے اس کی اس بات نے مجھے غصہ دلا دیا میں غصے سے پھنکارتے ہوئے کہنے لگی خالہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تیرے بیٹے سے شادی کروں گی میں ہرگز اس گاؤں میں شادی نہیں کروں گی مجھے گاؤں سے سخت نفرت ہے اماں میری زبان درازی دیکھ کر حیران تھی اور خالہ بھی افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر اماں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی ارے یہ تو یوں ہی ہے پاگل ابھی اس کو زمانے کی اونچ نیچ کا کیا پتا لیکن مجھے یہ رشتہ قبول ہے آبد بہت اچھا لڑکا ہے ویسے تو میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں ہے لیکن بچپن میں جب وہ آتا تھا تو بہت سمجھداری کی باتیں کرتا تھا ایسے لگتا ہے کہ اسی سمجھداری کا رنگ ابھی بھی اس کی جوانی میں ہوگا بس تو میری طرف سے ہاں سمجھ اماں نے بغیر میری مرضی جانے خالہ کو ہاں کہہ دی اس بات نے مجھے بے تہاشا غصہ دلایا میں پاؤں پٹختی کمرے میں چلی گئی میں تو کسی اور کو پسند کرتی تھی آج رات اگر وہ مجھ سے ملنے آئے گا تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ جلد ہی اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے بھیجے لیکن آج رات تو خالہ بھی گھر پر تھی ایسے میں میرا اس سے ملنا ناممکن تھا لیکن اب میں آدھی رات کو سہن میں چکر کاٹ رہی تھی مجھے اس سے لازمی ملنا تھا میں اس کا انتظار کر رہی تھی کاش اسے میرے دل کی صدا سنائی دے اور وہ مجھ سے ملنے آ جائے میں ابھی یہی دعا کر رہی تھی جب اچانک ہی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا وجود مجھے دکھائی دینے لگا اسے دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی میں بھاگی بھاگی چھت پر چلی آئی اس سے ملنے کی بے قراری اروج پر تھی یہ بھی دھیان نہ رہا کہ بند دروازے کے اس پار سے وہ کیسے آیا دروازہ پھلانگ کر پھر میں ہستے ہو اسے کہنے لگی کہ کیا تم مجھ سے ملنے کا ہر رستہ ڈھونڈ لیتے ہو تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے لیکن آج میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میری اممہ نے میرا رشتہ تیہ کر دیا ہے اس نے نظریں مجھ پر جمع دی پھر کہنے لگا میں تو پہلے ہی تمہیں کہہ رہا تھا میرے ساتھ میرے گھر چلو وہاں جا کر میری شان و شوقت دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی تمہاری زندگی بدل جائے گی پھر تم اس شادی سے انکار کر دینا میں اداس لہجے میں کہنے لگی میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی جب ہی تو تمہیں یہ بات بتائی ہے پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی ایسا راستہ نکالو کہ تم میرے ساتھ وہاں چلو جہاں پر میں تمہیں بہت سالوں پہلے لے کر گیا تھا میں فوراں ہی تیار ہو گئی کہنے لگی کیوں نہ آج کی رات میں تمہارے ساتھ وہاں چلو تو وہ کہنے لگا ابھی نہیں ممکن کیونکہ میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں تمہیں ابھی وہاں نہیں لے کے جا سکتا لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہی میں تمہیں اس گھر میں لے کر جاؤں گا لیکن تم نے کسی اور سے شادی نہیں کرنی بس میری اتنی بات کو یاد رکھنا میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ جب تک تمہارا ساتھ ہے میں کبھی کسی اور کی نہ ہوں گی میری بات پر وہ خوش ہو گیا پھر چھپکے سے اس گھر سے چلا گیا لیکن دوسری صبح خالہ نے گھر میں ایک ہنگامہ کر دیا اممہ سے کہنے لگی کہ ارے رات کو تیری بیٹی کو میں نے چھت پر جاتے ہوئے دیکھا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے گئی تو یہ پاگلوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کیا تیری بیٹی پاگل ہے تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اممہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا کہنے لگی زبیدہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میری بیٹی پر ایسے الزام نہ لگا میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے ضرور تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو خالہ زبیدہ کہنے لگی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی لیکن تیری بیٹی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اسے کسی عامل وغیرہ کو دکھا ورنہ کون لڑکی ہے جو کیلی چھت پر جائے اور اپنے آپ سے ہنس ہنس کر باتیں کرے میں ایک گھنٹے تک اسے دیکھتی رہی لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا اب میں دل ہی دل میں ہسی پھر خیال آیا کہ خالہ جان بوجھ کر مجھے پاگل بنا رہی ہے حالانکہ اس نے میرے برابر میں بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو دیکھ لیا ہوگا تو کیا وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ بیٹھا تھا لیکن میں خوش تھی کہ خالہ نے یہ رشتہ ختم کر دیا تھا وہ بار بار اممہ کو کہتی کہ تیری بیٹی ٹھیک نہیں ہے اسے کسی مولوی وغیرہ کو دکھا اور اگلے ہی دن وہ گھر سے چلی گئی لیکن ان کے چہرے پر ایک خوف کی کیفیت تھی اممہ کہنے لگی مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ضرور تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے لیکن اب تو پورا یقین ہو گیا ہے چل میں تجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر چلتی ہوں میں حیران ہو کر کہنے لگی اممہ کیا ہو گیا ہے تجھے ایسا کچھ نہیں ہے خالہ زبیدہ تو مجھ پر ایک الزام لگا کر گئی ہے پھر اممہ نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ یہ بات صرف تیری خالہ نے نہیں بلکہ پڑوس میں رہنے والی رکیہ نے بھی مجھے کہی ہے وہ کہتی ہے کہ تیری بیٹی کو میں نے ایک دن آدھی رات کو چھت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اس کی حالت سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ٹھیک نہیں ہے اب ایک ہی بات میں دو عورتوں کے مو سے سنوں گی تو مجھے پریشانی تو ہوگی نا اس لیے میں تجھے کل آمل کے پاس لے کر جاؤں گی جو اسی بستی میں رہتا ہے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اممہ کو بھی ٹالنا ناممکن تھا اس لیے سر جھٹکتے ہوئے اسکول چلی آئی اب میں بری طرح پریشان ہو گئی اگر آمل نے مجھ سے سوال جواب کیے تو مجھے اسے بتانا پڑے گا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اسی بات کی سزا بھگت رہی ہوں یہی سوچ کر میں پورا دن پریشان رہی پھر اس دن تو اممہ کی تبیت ٹھیک نہ تھی اس لیے وہ گولی کھا کر سوئی ہوئی تھی جبکہ میں بچوں کی کوپیاں چیک کرنے لگی اب رات کا انتظار کر رہی تھی لیکن مجھے ابھی کھانا بھی بنانا تھا جلدی جلدی کھانا بنا کر رکھا پھر اممہ کو کھلا کر خود بھی بستر پر لیٹ گئی اب اممہ مجھ پر گہری نظر رکھ رہی تھی میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ پر نظر کیوں رکھ رہی ہے خالہ اور پڑوسن عورت کی بات پر وہ شدید شک میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر چھت پر کیوں جاتی ہوں لیکن آج رات میں دعا کر رہی تھی کہ وہ نہ آئے تاکہ مجھے چھت پر نہ جانا پڑے کیونکہ اممہ کی نظریں مجھے ہی دیکھ رہی تھی اب میں آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے دروازے کے پاس کھڑا ہوا سایا مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا تب ہی دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا اس کا وجود مجھے دکھائی دینے لگا لیکن اممہ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے گھر کے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دہشت زدہ لہجے میں کہنے لگی یہ دروازے کو کھلنے والا کون ہے کنڈی کیسے خود بخود کھل گئی یہ بات تو میرے ذہن میں نہ آئی لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ جو ہی اممہ سہن میں جائے گی تو اسے وہ دکھائی دے گا جو میرے سامنے کھڑا ہے اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا پھر اممہ چپل پہن کر باہر سہن میں بھاگی لیکن جیسے ہی میں اممہ کے پیچھے آئی تو حیران رہ گئی وہاں پر اس کا وجود نہیں تھا یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی اممہ کہنے لگی دیکھو سارے محلے پڑوس کے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹی اکھیلی رہتی ہیں مجھے اپنی تو اتنی فکر نہیں ہے لیکن تیری جوانی کی پرواہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی تجھے یتیم اور غریب سمجھ کر تیری عزت پر حملہ کر دے اس لئے آج رات ہمیں جاگ کر گزارنے ہوگی کوئی چوڑ ڈاکو گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں جانتی تھی کہ یہ چوڑ ڈاکو نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں جو چپکے سے ہر رات مجھ سے ملنے آتا ہے ہمیں بیزار ہو گئی تھی میں چاہ رہی تھی کہ اممہ جلدی سے سو جائیں تاکہ مجھے اس سے ملنے کا موقع مل جائے لیکن اممہ پوری رات جاگ کر پہرہ دینا چاہتی تھی وہ چار پائی پر بیٹھی متوشش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی چوڑ ڈاکو کے خوف سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی میں چاہتی تھی کہ اممہ سو جائے لیکن اممہ کی نیند سے کوسوں دور تھی پھر رات کے تین بجے کہیں جا کر اممہ لیٹی ان کے سو جانے کا یقین کر کر میں چھپکے سے باہر چلی آئی فوراں ہی چھت پر جا پہنچی میں جانتی تھی وہ چھت پر چھپا بیٹھا ہوگا اسے دیکھ کر میرے لب خود بخود مسکرانے لگے میرے لمبے بال پشت پر کھلے پڑے تھے جبکہ تو پٹا بھی دائیں کندے پر لپٹا تھا تب ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے بالوں کو چھوا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے باد سبا سے مجھ سے شرارت کی ہو اب میں اس کی محبت میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا آج رات میں تمہیں لینے آیا ہوں اپنے گھر لے جا کر تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ میری باتیں جھوٹی نہیں تھی واقعی تمہاری زندگی پتلنے والی ہے میں اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار تھی پھر جیسے ہی میں نے مرکزی دروازہ کھول کر باہر کی طرف قدم بڑھائے اچانک ہی اممہ کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں پر پڑی سکینہ آدھی رات کو تُو کہاں جا رہی ہے میں خوف زدہ سی اممہ کی طرف پلٹی لیکن اس سے پہلے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں نے برابر میں کھڑے اس نوجوان ماریا کے بھائی کو یہاں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میں نے اممہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا کوئی اس طرح سے کیسے غائب ہو سکتا ہے ابھی تک یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی گونگی بن کر میں اممہ کے سامنے کھڑی تھی جبکہ اممہ مجھے دونوں ہاتھوں سے جھنجوڑ رہی تھی پھر میں بہوش ہو کر زمین پر گری اور اپنے ہوش اور ہواس کھو بیٹھی ہوش میں آئی تو میں مسلسل رونے میں مصروف تھی اممہ کہنے لگی تجھے کیا ہوا ہے میری بیٹی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں غریب عورت تجھے کہاں لے کر جاؤں گی میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے آخر وہ ایک دم سے غائب کیوں ہو گیا تھا جو مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اب میں شدید خوف کی لپیٹ میں تھی اسی وجہ سے تین دن تک شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد چوتھے دن میری حالت کچھ بہتر ہوئی لیکن اب میں اپنے سائے سے بھی خوف کھانے لگی تھی سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ سچ میں کوئی دہشتناک سایا تھا یا پھر کوئی جن جو امہ کی ایک آواز پر میرے سامنے سے غائب ہو گیا امہ مجھے تسلی اور دلا سے دے رہی تھی لیکن میں کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہ دی ویسے امہ کو کہتی کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے جو میں اپنے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی اس نوجوان کی حقیقت کیا تھی ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی لیکن امہ نے جان لیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تب ہی تو وہ دوسرے ہی دن مجھے بستی کے عامل کے پاس لے کر چلی گئی میں اس کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھی تھی پھر وہ عامل کہنے لگا تیری لال آنکھیں بتاتی ہیں کہ تُو عشق میں مبتلا ہو گئی ہے لیکن کسی انسان کے نہیں بلکہ ایک جنات کے میں نے چونک کر عامل کی بات پر سر اٹھایا پھر وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تجھے عشق کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جنات سے ہوا ہے وہ جن ذات جس کا خاندان سالوں پہلے اس بستی میں رہنے کے لیے آیا تھا امہ خوف سے تھر تھر کام رہی تھی کہنے لگی عامل صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کون سا جنات کا خاندان عامل نے سر ہلایا پھر امہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا دیکھو سارے بستی والے اس بات سے انجان تھے کہ اس بستی میں ایک جن ذات کا خاندان رہنے کے لیے آیا ہے وہ بہت پریشانی اور مسیبت کا شکار تھا لیکن جب تک لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت آشکار ہوتی وہ یہ بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے اس بات کو بہت دیر اور کئی سال گزر گئے ہیں لیکن جس گلی میں تمہارا گھر ہے اسی گھر کے برابر میں ہی تو وہ خاندان آباد ہوا تھا کیا تمہاری بیٹی کا اس گھر میں آنا جانا تھا اب میں بلکل سن بیٹھی امہ کو دیکھ رہی تھی مجھے کچھ کچھ یاد آنے لگا تو کیا ماریا ایک جن ذاتی تھی جس سے ملنے میں بچپن میں ان کے گھر جاتی تھی وہ پورا خاندان جنات پر مشتمل تھا ایک دم سے آمل نے میری سوچیں پڑھ لی پھر وہ کہنے لگا ہاں تم ٹھیک سوچ رہی ہو جہاں پر تم جاتی تھی وہ جنات کا خاندان تھا کیا تمہیں کبھی کچھ عجیب محسوس ہوا تھا اب میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی پھر مجھے یاد آنے لگا جب ماریا کی نانی اور ماں عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہتی تھی وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کون سا عمل کرتی رہتی تھی جب یہ بات میں نے آمل کو بتائی تو وہ کہنے لگا نہ جانے وہ کس مقصد سے اس بستی میں آئے تھے لیکن جب ان کا کام پورا ہو گیا تو وہ چپ چاپ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج بھی اس گھر میں ان جنات کے اثرات موجود ہیں تبھی تو اس گھر میں کوئی ٹک نہیں پایا لیکن تمہاری بیٹی کا خوب آنا جانا تھا وہاں اس لیے اس پر بھی جنات کے اثرات ہیں تبھی تو یہ ان جنات کو بھول نہیں پائی کیا وہ جنات ابھی بھی تم سے ملنے آتا ہے میں روتے ہوئے عامل سے کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی تھی وہ ایک جنزاد ہے میں تو اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی تھی یقین نہیں آتا کہ وہ جنزاد اتنے خوبصورت انسانی روپ میں میرے سامنے کیسے آ سکتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگی تھی اس سے شادی کا خواب دیکھنے لگی تھی وہ بھی مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا پھر عامل کہنے لگا تمہیں اس کی حقیقت کب پتا چلی اس دن جب وہ میرے سامنے سے خود بخود غائب ہو گیا مجھ اس کا یوں غائب ہونا شدید خوف میں مبتلا کر گیا تھا لیکن امہ کو اس کا وجود دکھائی نہیں دیتا تھا اس کا وجود صرف مجھے دکھائی دیتا تھا عامل کہنے لگا اب تمہیں اس سے پیچھا چھڑوانا ہے کیونکہ پھر بھی وہ تمہارے سامنے آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تم پر عاشق ہو گیا ہو جب بھی تو اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ تمہیں نہیں بھلا سکا کیا تمہارے دل میں اس سے ملنے کی طرف طلب ہے اب میں نے نظریں جھکا لی کہنے لگی ہاں لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے تب ہی تو میں اس سے محبت کر بیٹھی لیکن جوان ہونے کے بعد تو وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا تھا راستے میں آتے جاتے رات کو سوتے وقت چپکے سے کمرے میں گھر میں آ جاتا مجھ سے ملنے کے لیے جب وہ میرے سامنے آتا تو میں اس کے سہر میں خود کو مبتلا ہوتا محسوس کرتی تھی جب ہی تو مجھے یہ سمجھ نہ آیا کہ وہ بند دروازے کے پیچھے سے اچانک گھر میں کیسے آ جاتا ہے یہ بات جب میں نہیں سوچتی تھی لیکن حقیقت سامنے آنے کے بعد اب میں ہر طرح سے ہر زاویے سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ وہ جنات مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے اماں کہنے لگی میری بیٹی اب عامل صاحب تیرا علاج کریں گے لیکن تجھے حوصلے سے یہ سب برداشت کرنا ہے کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں پڑنی چاہیے کہ تجھ پر ایک جن ذات کا اثر ہے اب میں گھر لوٹ آئی تھی لیکن دن رات ابھی بھی اس کے خیالوں میں گم رہتی یوں تو ہر جو میں رات کو اماں مجھے عامل کے آستانے پر لے کر جاتی تھی اور وہ مجھ پر ایک خاص عمل کرتا جس سے جن ذات میرے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا لیکن پھر بھی کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں عامل کے آستانے پر نہ جاؤں بلکہ جب وہ جن ذات میرے سامنے آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ آخر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا اب میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی محلے پڑوس کے سارے ہی لوگوں کو میرے بارے میں پتا چل گیا وہ لوگ تو جب سے ہی باتیں بنانے لگے تھے جب میں ماریا سے ملنے اس کے گھر جاتی تھی لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ بات پوری بستی میں پھیل گئی کہ وہ ماریا کا خاندان جنات کا خاندان تھا وہ حقیقت میں انسان نہیں تھے تب ہی بستی میں رہنے والی عورتیں مجھ سے کہتی کہ تمہاری اس جن ذات سے بہت دوستی تھی تب ہی تو تمہاری آج ایسی حالت ہے آہستہ آہستہ میری طبیعت میں صدھار آنے لگا لیکن اب بھی میں اس خوفناک واقعے کو فراموش نہ کر سکی جب بھی امہ کے ساتھ کسی کے گھر جاتی تو عورتیں مجھ سے یہی کہتی کہ ہمارا تو اس جنات کے گھر میں آنا جانا نہیں تھا لیکن تمہاری بیٹی وہاں خوب جاتی تھی کہیں اس پر اثرات نہ ہو سب لڑکیاں مجھ سے خوف کھاتی تھی میں کسی کی شادی کی تقریب میں بھی جاتی تو لڑکیاں مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگ جاتی کہتی ہیں دیکھو تو سہی جنات کے ساتھ دوستی کرنے والی کی حالت یہ خود بھی ایک جن ذاتی کی طرح دکھائی دیتی ہے یہ باتیں سن کر میں گھر آ کر خوب روتی تھی ویسے بھی ہم دونوں ماں بیٹی غریب خاندان سے تھے کسی کے سامنے کیا بولتے اب میں نے کہیں پر بھی آنا جانا چھوڑ دیا میں خوب غصے میں رہنے لگی کوئی عورت اگر امہ سے کسی قسم کی بھی بات کرتی تو غصے کے مارے میری حالت بری ہو جاتی اور میں اسے خوب کھری کھوٹی سنا دیتی اب اس جن ذات کی پرچھائی بھی مجھے دکھائی نہ دیتی پھر ایک دن میں سوئی ہوئی تھی جب آدھی رات کو پھر سے مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی میں خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھی امہ کو دیکھا وہ بے خبر سو رہی تھی تو کیا ایک بار پھر سے میں اسی عذاب میں مبتلا ہونے والی ہوں جس سے میں اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہوں نہیں نہیں میں اس جن ذات کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں اور عامل سے کہوں گی کہ ایک بار پھر سے اس نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی ہے وہ اسے اپنے پاس قید کر لیں مجھے اپنے دل میں اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی لیکن اچانک ہی بھاری آواز میرے کانوں میں آئی تو میں پلٹ کر دیکھنے لگی سامنے کھڑا جن ذات ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا ایک بار پھر سے میں اس کے سہر میں گرفتار ہو گئی وہ مجھے باہر سہن میں بلا رہا تھا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی اس نے نظریں جھکا لی کہنے لگا سالوں پہلے ہم ایک قبیلے میں آباد تھے میرا باپ ایک سردار تھا میری ماں قبیلے کی ملکہ لیکن اچانک ہی میرا باپ ایک جنگ میں مارا گیا تو سارے قبیلے کے جنات ہمارے دشمن ہو گئے اس وقت میری عمر کم تھی وہ سب لوگ ہمارے پورے خاندان کے دشمن بن گئے سرداری اپنے ہاتھ میں لے لی ہمارا خاندان در بدر ہو گیا یوں ہم انسانوں کی دنیا میں پناہ کی تلاش میں آ گئے لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر ایک ایسی شہزادی ملے گی جو میرے دل کی دنیا لوٹ لے گی وہ شہزادی تم تھی کچھ عرصے تک میری ماں اور نانی نے ایک ایسا خطرناک عمل کیا جس سے جن ذات دوبارہ ہمیں قبیلے پر بلانے میں مجبور ہو گئے اور یوں ہم رات و رات اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں چلے گئے میری ماں وہاں کی ملکہ ہے میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں لیکن میں تمہیں کیسے بھول سکتا تھا تم میرے دل کی شہزادی تھی جب بھی تو آدھی آدھی رات کو تم سے ملنے اس گھر میں آتا تھا لیکن میری طاقتیں کئی گناہ ہیں میں اس عامل کے عمل کی وجہ سے تمہارے سامنے آنا بننے ہوا بلکہ تمہارے خوف کو دیکھ کر میں نے تمہارے سامنے آنا چھوڑ دیا لیکن جب تم میری حقیقت جان کر مجھ سے نفرت کرنے لگیں تو اس بات کا دکھ مجھے اندر ہی اندر ختم کرنے لگا آج میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں کیونکہ میں نے تمہارا اعتبار کھو دیا کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی میرے بھائی کو معاف کر دو سکینہ کیا تم میری دوست نہیں اچانک یہ خوبصورت آواز سنائی دی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ جنزادی ماریا تھی جو آنکھوں میں آنسو لیے مجھ سے التجاہ کر رہی تھی دونوں بہن بھائیوں کا خوبصورت روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی پہلے وہ مجھے دشمن نظر آتے تھے لیکن اب ان کی معافی نے میرے دل کو صاف کر دیا تھا پھر ماریا کہنے لگی میں تمہارے لیے ایک قیمتی تحفہ لے کر آئی ہوں اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں رکھی اور کہنے لگی کہ یہ تمہارے جینے کے لیے بہت قیمتی ہوگی کیونکہ اس دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہے یہ ایسی دولت ہے جو تم حاصل کر لوگی تو تمہاری عزت بھی خود بخود بن جائے گی بس ایک بار میرے بھائی کو معاف کر دو ہمارے لیے اپنے دل میں برائی نہ لانا ہم تمہاری یوں ہی مدد کرتے رہیں گے وہ مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی پھر میں نے اس کا وہ تحفہ لے لیا اور اس کے بھائی کو بھی معاف کر دیا اس دن کے بعد وہ دونوں جنزاد بہن بھائی میرے سامنے نہیں آئے لیکن آج بھی ان کے دیئے ہوئے تحفے سے میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی ہے شہر میں گھر خریدنے کے بعد میں اور اممہ شان و شوقت سے رہتے ہیں اممہ کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے کہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ دینے والے وہ جننات تھے آج اممہ بھی ان کو برا بھلا نہیں کہتی کیونکہ دولت آنے کے بعد ہم دونوں کی بہت عزت ہے کوئی میرے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا میں نے شادی نہیں کی کیونکہ کسی بھی شخص پر اعتبار کرنے کو اب میرا دل نہیں کرتا ہاں اممہ کہتی ہے کہ کوئی بھلا شخص جو بہت اچھے دل والا ہوگا وہ تمہاری زندگی میں ضرور آئے گا اور میں بھی اسی امید پر اپنی زندگی گزار رہی ہوں ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ